کسی چور ڈاکو کو این آر او نہیں ملے گا جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ان کا کڑا احتساب ہوگا ایسی تبدیلی لائیں گے جس کے لیے قوم ترس رہی تھی بائیس سال کی جدو جہود کے بعد عوام کی خدمت کا موقع ملا نو منتخف وزیراعظم عمران خان کا قومی اسمبلی میں پہلا خطاب کھیل کے میدان سے اقتدار کے ایوان کا سفر مکمل کپتان ملک کے بائیس فیم وزیراعظم منتخف کارکن خوشی سے نحال چیمن پارٹی سیکیٹریٹ گارڈن ٹاؤن میں کیک کاٹ کر جشن منایا کیا پانو گنام کی تبدیلی کا معاملہ آئی جی پنجاب نے سی سی پیو لاہور سمیت تمام آر پیوز کو مراسلہ جاری کر دیا ایک ہفتے کے اندر اپنا نام تبدیل کروانے کے لیے دستاویزاد آئی جی آفیس بھیجوانے کا حکم یونیوریسی آف ہیلتھ سائنسز میں انفیکشن کنٹرول سے مطالق اچلاس پچاس سیزائید ہاسپٹلز کے سینئے ڈاکٹرز کی شرکت وائس چانسلر یو ایچ ایس پروفیسر جعوید اکرم کا کہنا ہے کہ نوے فیصد امواد انفیکشن کی وجہ سے ہو رہی ہے جائکہ کے ماہرین پر مشتمل وفد کی سیکٹری محکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر سے ملاقات ہاسپٹلز میں فیہد کی سہولیات اور آلات کی فراہمی کے حوالے سے توادلہ خیال وفد کو ڈیٹا کلیکشن سروے کے اگراز و مقاصد سے آگاہ کیا گیا لاہور کالج براہ خواتین یونیورسٹی نے داخلوں کے لیے تیسری میرٹ لسٹ لگا دی پری میڈیکل کے لیے میرٹ ایک ہزار اٹھتیس پری انجنرنگ کے لیے ایک ہزار سترہ کا میرٹ مقرر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایل ڈی اے ایکشن میں آگیا ایل ڈی اے کے شبہ ٹام پلاننگ کا کنال بینک روڈ پر آپریشن آپریشن کے دوران تین غیر قانونی تعمیرات نسمار کر دی گئی لارڈ میر مبشر جاوید کا ڈیفنس فیز نائن مویشی منڈی کا دورہ انتظامات کا جائزہ لی اور بیپاریوں سے بھی انتظامات کے حوالے سے تفصیلات طلب کی عید الازہ پر علائشوں کی صفائی کا معاملہ الڈبلیو ایم سی نے ویسٹ بیکس کے حصول کے لیے شناختی کارٹ کی کاپی لازمی قرار دے دی ڈیپٹی میر اجازفیس کا فیصلے سے اختلاف کہتے ہیں ایک ایک شخص سے شناختی کارٹ کی کاپی لینا ممکن نہیں اور عید قربان کی تیاری جانور خریداری کے بعد سجنے سوارنے کی باری بازاروں میں جانوروں کے سجاوٹی سابان کی فروخت بڑھ گئی